نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ سے پہلے ترکش کو عربیک سٹائل میں لکھا جاتا تھا اور اس میں اردو جیسے ہی حروف ہوتے تھے کبھی سوچا کہ ترکش میں این غین شین قاف ہوتے تھے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ سے پہلے ترکش کو عربیک سٹائل میں لکھا جاتا تھا اور اس میں اردو جیسے ہی حروف ہوتے تھے لیکن نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کے بعد سے ترکش کو رومن سکرٹ میں لکھا جا رہا ہے آئیے ترکیش کی ABCD سیکھتے ہیں ترکیش میں انگلیش والے ہی الفابیٹ استعمال ہوتے ہیں لیکن پورے ٹونٹی سکس نہیں اور تو اور کچھ اضافی بھی ہیں لیکن پہلے ان کو دیکھتے ہیں جی ہاں یہ QXW ترکیش کا حصہ نہیں کیا سمجھے No QXW in Turkish اور مزے کی بات ترکیش میں D کا تلفز ڈال نہیں ڈال ہے یعنی جہاں بھی D دیکھے گا اس کو دے 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 تلفز کریں گے اسی طرح ترکیش میں تے اور رے کی بھی ساؤنڈ نہیں ہوتی مطلب R کو رے ہی ادا کیا جائے گا اور T کو تے یعنی ترکیش میں D دے R رے T تے لیکن ایکزیمپل ترکیش میں اونٹ کو دےوے کہتے ہیں دی ای وی ای دھیان رہے اس کا تلفز ڈےوے نہیں دےوے ہے ملحال کے لیے اتنا ہی اپنے ترکیش اوریتمن حسان خان کو دیجئے اجازت اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا سبسکرائب کیجئے سوال موسیقی